بانی ایمکیوم التاف حسین کے لیے 22 اگست کے بعد ایک اور بری خبر سامنے آگئی التاف حسین لندن میں ایک کروڑ پاؤنڈ کی پراپٹی کا کیس ہار گئے جس کے بعد متحرہ قومی مومنٹ کے بانی کو پارٹی قیدت کے بعد لندن میں موجود جائدات سے بھی ہاتھ دھونا پڑا عدالتی فیصلے کے بعد التاف حسین نے حمد نہیں ہاری اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کیس کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے بانی ایمکیوم کا موقف ہے کہ ان کی پارٹی کی طرح لندن پراپٹی پر بھی جال سازی سے قبضہ کیا گیا ہے بانی ایمکیوم تقریباً ایک کروڑ پاؤنڈ کی پراپٹیز کا کیس لندن ہائی کورٹ میں ہار گئے ہیں لندن میں موجود چھے پراپٹیز میں بانی متحدہ کی رہشکہ اور سابقہ انٹرنیشنل سیکیٹریٹ بھی شامل ہے ایمکیوم پاکستان کے رہنمہ امین الحق نے بانی متحدہ اور دیگر ٹرسٹیز کے خلاف مقدمہ لندن کوٹ میں دائر کیا تھا پراپٹی کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ آف جسٹس بزنس اینڈ پراپٹی کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز کے جج گلائیف جونس نے سنایا فیصلے کے مطابق ایمکیوم پاکستان لندن میں بانی ایمکیوم کے زیرے کنٹرول چھے پراپٹیز کی اصل مالک ہے عدالت میں بانی ایمکیوم نے موقف اختیار کیا تھا کہ اصلی ایمکیوم وہ چلاتے ہیں اور وہ ایمکیوم اصلی نہیں جو فاروق ستار نے ہائی جیک کی جج نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے ایمکیوم کے بانی نے اپنی 23 اگس کی تقریر کے بعد ایمکیوم پاکستان سے استفاہ دے دیا تھا اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جج نے خالد مقبول صدیقی کی زیر قیادت ایمکیوم پاکستان کے حق میں اور ایمکیوم لندن کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اب اگلے مرحلے میں ٹرسٹیز کے کردار کا فیصلہ کیا جائے گا فیصلے میں جج نے لکھا ہے ایمکیوم پاکستان کے امین الحق کے وکیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایمکیوم کا اپریل 2016 کا آئین منظور کیا گیا تھا جبکہ 2015 کا آئین منظور نہیں کیا گیا تھا جج نے لکھا ہے کہ بانی ایمکیوم نے 23 اگس 2016 کو ایمکیوم سے عارضی یا مستقل بنیادوں پر الہدگی اختیار کر لی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے ایک نئی تنظیم قائم کر لی جو وہ لندن سے چلاتے ہیں اس فیصلے سے بانی ایمکیوم ان کے ساتھیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے یہ مقدمہ امین الحق نے متحدہ کومیومنٹ پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے پارٹی کے بانی اور دیگر ٹرسٹیز اقبال حسین، تاریخ میر، محمد انور، افتخار حسین، قاسم علی وہ یورو پراپٹی ڈیولپمنٹس لیمیٹیڈ کے خلاف اس ٹرسٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا تھا یورو پراپٹی ڈیولپمنٹس لیمیٹیڈ جوابے دیو ہاؤس ایجویر جہاں بانی ایمکیوم رہائش پذیر ہیں ہائی ویو گارڈن، فرسٹ ٹویلف ہاؤس، ہائی ویو گارڈن، سیکنڈ ہاؤس جہاں افتخار حسین اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں وٹ چرچ لینڈ، فرسٹ ہاؤس جو لارجرز ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے چرچ لینڈ، سیکنڈ ہاؤس، ففٹی تھری بروک فیلڈ، ایونی ہاؤس جہاں سلیم شہزاد اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں اور ایمکیوم فرسٹ فلور مل ہت ہاؤس کا دفتر جو انٹرنیشنل سیکیٹریٹ کے طور پر جانا جاتا تھا پر مشتمل چھے پراپٹیز کو کنٹرول کرتی ہے اقبال حسین، تاریخ میر اور محمد انور نے ایمکیوم کے دعوے کی مخالفت نہیں کی اور ایمکیوم پاکستان کے ساتھ معاہدے کے تحت الہدہ ہو گئے ایمکیوم کے سابق رہنماء ندیم نصرت جو وائس آف کراچی کے نام سے اپنی پارٹی چلاتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار جو حالی تک اپنی ایمکیوم چلا رہے تھے اور کراچی کے سابق میر وسی مختر نے ایمکیوم پاکستان کی حمایت کی اور بانی ایمکیوم کے خلاف عدالت میں پیش ہو کر کھل کر اپنے سابق قائد کا سامنا کیا ان سب نے کہا ایمکیوم نے دو ہزار پندرہ کا آئین منظور نہیں کیا تھا اور دو ہزار سولہ کا آئین بحال ہے اور یہ اس وقت بھی موجود تھا جب بانی ایمکیوم نے رضا کرانا طور پر پارٹی سے الہدگی کا اعلان کیا تھا اس کے بعد فاروق ستار اور دوسروں نے انہیں کبھی پارٹی میں شامل نہیں کیا برطانی ہائی کورٹ کے فیصلے کا تعلق مقدمے کے پہلے حصے کے بارے میں تھا اور اب اس کے دوسرے حصے کی سماعت جلد شروع کی جائے گی جس میں مختلف امور بشمول ٹرسٹریز کے کردار اور ایمکیوم کے نام پر وصول کیے گئے فنڈز کو بینیفیشریز کے لیے استعمال کیا گیا یا نہیں جیسے امور شامل ہوں گے ہائی کورٹ انگلینڈ اور ویلز اب اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ایمکیوم کے نام پر وصول کیے گئے فنڈ کے بینیفیشری بانی ایمکیوم کے زیر قائدت گروپ ہے یا ایمکیوم پاکستان جس کی نمائندگی امین الحق کرتے ہیں اور وہ اس کے بینیفیشریز ہیں عدالت میں ایمین الحق کا موقف تھا کہ 22 اگس 2016 سے ایمکیوم کی قائدت میں بانی ایمکیوم کا کوئی قائدانہ کردار نہیں اور بانی ایمکیوم نے اس پر کبھی کوئی اعتراض بھی نہیں کیا ایمکیوم پاکستان کا کہنا تھا کہ 22 اگس 2016 کو اپنی متنازر تقرید کے بعد ان کے معافی نامے کے بعد ان کے انتظار کا وقت ختم ہو گیا تھا ایمکیوں پاکستان کا کہنا تھا کہ جو ٹرسٹیز ہیں ٹرسٹ کے معاہدے کے مطابق نہیں چلاتے اور تمام آمدنی اور اساسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے انہیں ٹرسٹیز کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ان کا احتساب کیا جائے یہ مقدمہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا پہلے حصے میں یہ تھا کہ حقیقی بینیفیشریز ایمکیوں پاکستان ہے یا ایمکیوں لندن مقدمے کی سماعت کے دوران ایمکیوں پاکستان نے تنظیم کے آئین کی شکل میں متعدد دستاویزات پیش کیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹرڈ ہیں دو ہزار پندرہ کا آئین جس پر بانی ایمکیوں اور دیگر انحصار کر رہے تھے ای سی پی کے ریکارڈ میں کوئی اس کا ذکر نہیں فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جج نے ایمکیوں پاکستان کے پیش کردہ موقف کو تسلیم کیا اور بانی ایمکیوں علتاوحسین کی لیگل ٹیم کی جانب سے پیش کردہ کیس پر یقین نہیں کیا جج نے بانی ایمکیوں کا یہ موقف تسلیم کیا کہ انہوں نے بائیس اگز دو ہزار پندرہ کو ایک آئین کی منظوری دی تھی جس میں بے شمار غلطیاں تھی مقدمے کے پہلے حصے کی سماعت کے دوران بانی ایمکیوں کی لیگل ٹیم کو بے تہاشا مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا پہلا مدالہ ایمکیوں پاکستان نے جیت لیا ہے اور جج نے قرار دیا ہے کہ ایمکیوں پاکستان ہی اصل ایمکیوں اور حقیقی بینیفشری ہے مقدمے کے دوسرے مدالے میں ٹرس سے وصول کردہ رقم کے حوالے سے احتساب ہوگا کہ یہ رقم بینیفشریز کے فائدے کے لیے استعمال کی گئی یا نہیں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو انہوں نے اپنے فرائض کے خلاف ورزی کی ہے اور اب یہ ساری رقم واپس کرنا ہوگی فیصلہ کے نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ 31 اگست یا سبتمبر 2016 کو منظور کی گئی قرار دادوں میں سے اپریل 2016 کے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں اس کے لیے مزید ایک سماعت کی جائے گی راشد صدیق پرائم نیوز کراچی موسیقی